لیکن اب اے آر وائی نہیں دکھا رہا تھا تو جس چینل نے اس کو دکھایا بول جیلیویجر ساری قوم ادھر دیکھنا شروع ہو گئی اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی تو اگر کسی کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا کو بند کر کے یہ لٹیروں کے ٹولے کو ہمیں قبول کروا دیں گے آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا سننے میں ساروں کو آج سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا جہاں پاکستان جا رہا ہے پاکستان حقیقی آزادی کے طرف جا رہا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے جو راستے میں آئے گا پیدائے گا اب کل کل انشاءاللہ لیاقت باغ میں میں پڑھا ہے اپنی عوام کو پورا روڈ میپ دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے مسلسل پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا کل سے سارے پاکستان کا میرا پروگرام بنایا ہے میں اپنی عوام کو اپنے ساتھ بلاوں گا اور میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو بزرگ تو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنتے ہوئے میں ساروں کو تیار کروں گا اور اس ملک ہمارا ملک کبھی بڑا وہ ملک نہیں بن سکتا جو پڑھنا تھا جو علامہ ایپال کی خواب تھی قائد عظم کی جتو جے تھی وہ تب تک نہیں بنے گا جت تک ہم اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتے یہ جو گل سے ہوا یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے تھا یہ جو ایار وائے سے ہوا یہ ہمارا مو پنگ کرنے کے لیے تھا ازادی کی آوازیں پنگ کرنے کے لیے تھا اور یہ یہ ہمیں ان چوروں کا غلام بنانے کے لیے تھا میں نکلوں گا جس طرح میں نے کہا کل سے میں لیاکت باغ میں اپنی ساری قوم کو اپنا روٹ میپ دوں گا اور میں انشاءاللہ اپنی ساری قوم کو تیار کروں گا کہ یہ جو یہاں کا حلاقو خان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ شباز قل کو مثال بنا کے ہمیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ان سب کو اور اپنی قوم کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاؤں گا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اور جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ انسان ازاد ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہو چاہے وہ جلکت میں ہو چاہے وہ کبائلی لاکہ میں کراچی میں سن جدھر بھی ہماری زبانیں مختلف ہیں ہمارا کجر مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے اور اسے ایک قوم نے انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات چیئرمن تحریک انصاف عمران خان ایف نائن پارک میں ریلی سے خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام کا سمندر آزادی چاہتا ہے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے دیشت گردی پھیلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پتیس مئے سے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی پتیس مئے کو نہیں بھولیں گے پورم احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پورم احتجاج کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب نے دیکھا اس وقت آپ براہرات مناظر دیکھ رہے ہیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اب بنی گالا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ایف نائن پارک کے علاوہ ملک بھر میں لوگ جو تھے وہ باہر شرکوں پر موجود تھے ایف نائن پارک کے آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس وقت ایف نائن پارک میں موجود ہے اور چیئرمن تحریک انصاف کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں اور اب وہ بنی گالا کی جانب روا دوا ہیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے لوگ اس وقت